اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیوب کے البشیر اسلامیک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اختتام پذیر ہے اور چند روز بعد عید الفطر آنے والی ہے البشیر اسلامیک چینل کی جانب سے تمام اہل اسلام کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں اور خوشیاں پیدا فرمائے آمین سم آمین عید الفطر کی خوشوں میں ان غریب لوگوں کو ہرگز نہ بھولیں جو استطاعت نہیں رکھتے اور آپ کی مدد کے منتظر ہیں آج کا میرا موضوع ہے عید کے دن کی سنتیں عید الفطر کے دن کون کون سی سنتیں ہیں عید الفطر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی چیزوں کا خاص اعتمام فرمایا کرتے تھے کیا خواتین عید کا نماز اور دعا کے لیے جا سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن عید کی خوشیوں کا اعتمام کیسے فرمایا کرتے تھے ان تمام سوالوں کے جوابات اس ویڈیو میں موجود ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ویئر سے میری ریکویسٹ ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اپنے کمیٹ سے مجھے ضرور آگا کریں تو آئیے پھر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کا کوئی جواب نہیں یہ وہ صاحب عظمت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا ساری دنیا کے مسلمان ایک ماہ روزہ رکھ کے عید الفطر مناتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لئے اجتماعی خوشی کا دن ہے اب میں آپ کو عید الفطر کے دن کی خاص سنتیں بتا رہی ہوں عید کی رات میں عبادت کرنا افضل ہے ماجہ کی حدیث کے مطابق جس نے عید کی رات یعنی شب عید الفطر طلب سواب کے لئے قیام کیا اور عبادت میں وقت گزارا اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے عید کی صبح میں عید کی نماز کے لئے غسل کرنا مسواک کرنا اور خوشبو لگانا افضل ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن سرخ تہریوں والی چادر پہنا کرتے تھے یعنی عید کے دن زیب و زینت ضرور ہو نماز سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجورے کھائے بغیر عید کہا کی طرف روانہ نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاک میں خجورے نوش فرماتے یعنی تین پانچ اور سات خجورے فطرانہ ادا کرنا واجب ہے جس نے عید سے پہلے ادا کیا وہ تو فطرانہ ہے اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا وہ صرف صدقہ شمار ہوگا عید الفطر کی نماز کے لئے جاتے ہوئے تکبیر تشریق پڑھنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے اور پھر دوسرا راستہ تددیل فرما کر آتے اب ایک اہم سوال کیا خواتین عید کا جا سکتی ہیں اور دعا میں شریک ہو سکتی ہیں مخاری کے حدیث کے مطابق امی عطیہ نے فرمایا ہمیں حکم تھا کہ حائزہ عورتیں کمانی لڑکیاں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی عید کہا لے جائیں البتہ حائزہ عورتیں مسلمانوں کی اجتمع اور دعا میں شریک ہوں گی لیکن نماز کی جگہ سے وہ الگ ہوں گی مخاری کے حدیث کے مطابق ایک صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اگر ہم میں سے کوئی کسی کے پاس چادر نہ ہو اور وہ اس وجہ سے عید کا نہ جا سکے تو کیا کوئی حرج ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اس کی سہلی اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اڑا دے اور وہ مسلمانوں کی دعا میں ضرور شامل ہو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کا اعتمام کیسے فرمایا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کی نماز پڑھتے اور خطبہ نماز کے بعد دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن دو رکت نماز پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اس سے پہلے ایسی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد عید کی نماز کے بعد صحابہ کرام آپس میں ملاقات کرتے اور ایک دوسرے کو دعا دیا کرتے تھے مخاری کے حدیث کے مطابق عید کے دن خوشی کے اظہار کے لیے ہلکے پھلکے کھیلنا جائز ہے یا ایسے اس طرح کے اشار جو بہتر انداز میں پڑھے جائیں ان کو بھی پڑھنا جائز ہے امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ نے بہت توجہ سے سنی ہوگی آخر میں یوٹیوب کے البشر اسلامیک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ اے اللہ ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطہ ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا ہم پر وہ بوشنا ڈال جو ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے اے ہمارے رب ہم پر وہ بوشنا ڈال جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو ہم سے درگزر فرما ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مالک ہے ہمیں کافروں کے قوم پر غلبہ عطا فرما آمین سمم آمین